بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہر ناغہنی حافظ سے محفوظ رکھے اچھا جی آج میں بناؤں گی یہ ٹینڈے ٹینڈیں انہیں ہم تو ٹینڈیں کہتے ہیں اپنی زبان میں کچھ لوگ انہیں ٹینڈے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کے آدھا کلو ٹینڈے رکھ لیئے ہیں اور یہ دو بڑے سیز کے پیاز لے کے میں نے کٹ کے رکھ لیئے ہیں یہ میں نے ادرک لسن اور خوشک دھنیاں کوٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ ٹماٹر دو میں نے بڑے سیز کے لے کے کٹ کے رکھ لیئے ہیں اور یہ جناب میں نے رکھا ہے سرکا ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اس میں میں نے سبز مرچے دو کٹ کے بڑے سیز کی ڈال دی ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سونف ایک ٹیبل سپون ہے سوری ایک ٹی سپون ہے سونف ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون کلونجی ایک ٹی سپون میتھی اور ایک ٹی سپون زیرہ آج میں بناؤں گی ٹینڈے یا ٹینڈے اچاری ٹینڈے اور یہاں پہ میں نے کوکنگائی ڈال لیا ہے ہسبے ضرورت زیادہ نہیں ڈالنا آپ اپنی مرضی کے ساب سے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کم کھاتے ہیں دو کم اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے ایک ڈال چینی کو ایک انچ کا ٹکڑا تھا اسے میں نے آدھا دہ کر لیا ہے اور ایک موٹی علاچی جو ہے علاچی 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 تو اسے میں نے دو ایسوں میں کر کے میں یہاں پہ ڈال دیا آئیل میں اب میں چولا آن کروں گی اور جیسے جیسے آگے بناتی جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں جی پیاز اس طرح ہو گئے ہیں ہلکے ہلکے براؤنس ہونے لگے تو میں اس کے اندر چیندے ڈال دوں گی یہاں تھوڑا الگ طریقے بنانے کا میں پورا مسالہ تیار کر کے نہیں ڈال دوں گی اس کے اندر میں اس طرح اس میں چیندے ڈال دوں گی یہ میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ اس کی آواز بہت زیادہ ہے اور اوپر میں نے اگزاس نہیں چلانا ہے اس لئے یہ جو ہے نا یہ فرائی ہو جاتے ہیں میں آگے کے اپر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے میں نے لیڈ لگا دی تھی اور جہاں تک میں نے اسے بھون لی گیا ادرک لسن دی اس کے اندر بھون گیا میں ادرک لسن ڈال دی گیا اور اب جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ اسی طرح بھونتے بھونتے ہی گل جائیں گے اس میں پانی بھگیرہ ڈالنے کی نہیں ضرورت ہوگی یہ لیڈ چاہتے ہیں اس میں تمہاتر کال دوں گی میں تمہاتروں کو میپس کر کے تھوڑی دیر کے لیے دم دوں گی پھر بار میں دکھاتی ہوں کہ اس میں تمہاتر کال کے میں نمک یہ دیکھتے ہیں یہ نمک میرچ حلدی نمک نیتی آگیا اور کسوری میرچی تھوڑی کی یہ میں نے لی یہ اس کے اندر شامل کروں گی کر کے اور اسے میں اوپر نگ لگا دوں گی اس کے یہ تمہاتر کال جائیں گے اور ساتھ ہی یہ تینڈے بھی کال جائیں گے پھر دیکھاتی ہوں کیا کرنا ہے پانچ منٹ گزر گیاں جی میں اوپر سے اٹھا کر دیکھوں لکن کی اس کی کیا ٹرنڈیشن ہے ماشاءاللہ سے لگ بہت پیارا لائے یہ دیکھیں اپنے پانی اپنا ریز کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں تک یہ پہنچ گیا اب اس میں میں ڈالوں گی یہ جو میں نے اچار گوشت کا مسالہ بنا کر رکھا ہوا ہے اچاری مسالہ یہ اس کے اندر میں شامل کر دیں گے سرکہ بھی اور اسے میں مکس کر دیں گے یہ سارے کو مکس کر کے پھر میں پانچ منٹ آر دام پہ لگاؤں گی اس کے بعد میں دیکھاتی ہوں کہ آگے یہ کیسی لک ہے اس کا ہی اس کی اور کیسا بنا ہوئی ہے اس سرکر ماشاءاللہ مسالہ بنا ہوئے اندر پیاز ٹرماتر اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلت نہیں اس کا بالکل بھی خراب ہوا یہ دیکھیں اسی طرح کلت رہے ہیں میں نے اس میں پانی نیٹ آلا یہ پانی خود بھی اس میں کیس کی ہے وہی پانی میں اب اس پہ میں لیڈ لگا دوں گی یہ دیکھیں اور یہ اتنا سا چولیا صرف یہ دیکھیں تھوڑا سا اوریستہ کر دوں گی چولا مزید پانچ میٹ میں نے دھم لگایا ہے اسے یقین ہوانا ہے کہ دھم لگا ہو گیا ہے لیڈ اوپر ہے اور پورا گھر میرا میں کر ہے اچار کے مسالے کی کشبو سے اور میں بزاری مسالہ نہیں ڈالتی میں اس طرح اچار گوشت بھی بنا ہوں تو اس میں مسالہ ڈالتی ہوں بہت ہی اچھا مسالہ بنتا ہے اس طرح آپ لوگ بھی بنا کے مسالہ خود سے ڈال لیا کریں اب میں نے اس میں سبس دھنیا ڈالنا ہے اور وہ میں خوبصورا ڈال لوں گی تھوڑا نہیں ڈال لوں گی یہ دیکھیں اس میں میں سارے ڈال دوں گی اگر آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اس میں گریوی بھی بنا لیں لیکن میں گریوی نہیں آج بنا رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اسے میں ڈی شورٹ کرتی ہوں چولا میں کر دیتی ہوں بند ڈی شورٹ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے ہلکا صدام دوں گی پھر اس کے بعد ڈی شورٹ کروں گی سوری میرا ہاتھ اوپر آیا ہوا تھا کیمرے کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں نے ڈی شورٹ کر دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا صالح بنائے یہ دیکھیں اس کی یہ لیوک ہے بہت اچھا بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح کا اچار گوشت میں صالح ڈال کے بنائیں آپ لوگ اپنے گھروں میں اور مجھے فیڈبیک دیں جی میرے چینل کو دیکھا کریں اور سبکرائب لائک اپنے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں سب میں دوستوں میں شیئر کیا کریں آپ کی بہت بہربانی ہوگی آپ نے ایک لائک کرنا ہے یا بیل کا بٹن آن کرنا ہے اور نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے کرے گی ریڈ بٹن پر کلک کریں تو وہ بلیک ہو جائے گا اتنا سا کام ہے کوئی زیادہ کام نہیں ہے اس کا اور مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں میری فیملی کے ساتھ یاد کرنا مجھے بھی یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی